اب بہرحال ہر فرقہ بھی کہنے لگا ہے کہ مہدی ہمارا سعودی عرب میں باقاعدہ پوری پوری کتابیں لکھی جارہی ہیں ریاض میں حالی میں کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے المہدی ڈاکٹر محمد اسماعیل المقرم جو نے 654 صفات پر مشتمل کتاب لکھی ہے امام مہدی پر سعودی عرب کے جتنی کتاب جو حج اور زیارت تو سعودی عرب جارہے ہیں پوری مارکیٹیں بھری پڑی ہیں امام زمانہ سے متعلق جہاں نام دیکھنے کو نہیں آتا تھا امام زمانہ کے متعلق کتابوں سے مارکیٹیں بھری ہونی ہیں 654 صفات پر مشتمل المہدی کتاب لکھی ہے اس میں اور جس کے مقدمے کی سرخی یہی ہے کہ مہدی حقیقت ہے خورافات نہیں باقاعدہ اس کی ہیڈنگ ہے یہ حقیقت ہے خورافات نہیں حتیٰ کہ عبدالعزیز ابن باز کے جو کہ مختیعظم سعودی عرب کا رہے چکا عبدالعزیز ابن باز جس کو ایک تو عبدالعزیز ابن باز اسلام کے کہیں گزریں لینی سب کے اندر ایک ہی جیس قومانے کے سارے کے سارے یہ نابینہ یہ اور آج کل یہ عبدالعزیز ابن باز کو لسان الوہبین کہا جاتا ہے وہابیوں کی زبان اس نے یہاں تک کہا کہ امام مہدی کا کلیتا جو انکار کرے جیسے کہ بہت سے متاخرین علماء اہل سنت نے کہا ہے ان کا یہ قول قول باطل امام زمانہ ایک حقیقت ہے آخری زمانے کی روایت میں تواتر کے ساتھ یہ بات آئی ہے اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ عدل و انصاف سے دنیا کو اس طرح سے بھر دیں گے کہ جس طریقہ سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی تو کتنے ہی اب یہاں پر آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنا کہ بہت سارے مفکرین نام نہاتھ جو ہیں جو غامری ٹائپ کے وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث بلکل خاموش ہے امام زمانہ سے حالکہ 6207 روایات صرف اور صرف امام زمانہ کے مطالب جس میں سے 33 اصحاب رسول سے مروی ہیں 109 علماء اہل سنت نے ان کو نقل کیا ہے اور 32 بڑے علماء اہل سنت نے تو پوری پوری مستقل کتابیں امام زمانہ کے موضوع پر لکھیں اور جس میں سے 51 روایتیں فقط امیر المومنین سے نقل کی اور وہ روایات جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں جو ہم لوگوں کا نظر یہ ہے 214 احادیث اہل سنت کے اندر موجود اور کتنے ہی بڑے بڑے علماء جس میں مسعودی شامل ہیں اور ابن سباغ مالکی ہیں اور خطیب قارضمی ہیں اور فقر الدین رازی ہیں علامہ ابن عصیر ہیں کسرت کے ساتھ یہ سب روایتیں انہوں نے نقل کی اور برہ سخیر کے جو علماء جن بڑے مشہور انہوں کو کہتے ہیں کہ شیعوں کا نظریہ امام زمانہ کے مطالب بلکل صحیح مولوی عبدالحق محدث دیلوی حتیٰ کہ عبدالعزیز محدث دیلوی شاہ علی اللہ کتنا مشہور نام ہیں مولا علی متقیہ ہندی انہوں نے کہا کہ یہ ان کا نظریہ شیعوں کا بلکل درست ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں ریاض سے جو ایک کتاب شائع ہوئے المہدی اس میں غامدی طائب کے جو افراد ہیں جن کا نظریہ ہے کہ امام مہدی کا نظریہ کچھ نہیں ہے ایسی لوگوں کی زبانوں پر انہوں نے بنایا ہوا ہے ایسے افراد کی رائے کو انہوں نے کہا ہے گمرہ لوگوں کی رائے ہے اور اس کو گمرہ فرقے سے انہوں نے تعبیر کیا تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہت بڑے بڑے سننی علماء تک اب اس بات کے قائل ہیں جو بہت بڑی چینج اب کچھ ہی عرصے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کا انتقال ہوا آپ کو پتا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ شخص کترہ زیادہ امام زمانہ کے خلاف بات میں جو اس میں کتابیں لکھیں اس میں انتصاب امام زمانہ کے نام لکھا بہت سے لوگوں کی رائے کس طرح سے تبدیل ہو تو بہرحال ابن سیرین سنیوں کا بہت بڑا اہل سنت کا عالم گزرے انہوں نے کہا کہ میرا تو نظر یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرات شیخین سے بھی افضل ہیں حضرت ابو بکر اور عمر سے جب ان سے کہا کہ وہ کیسے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی روایتوں میں امام زمانہ کو خلیفت اللہ کہا گیا ہے جبکہ ہم حضرت ابو بکر اور عمر کو زیادہ سے زیادہ خلیفہ رسول کہہ سکتے ہیں ان کو روایت میں خلیفت اللہ کہا گیا ہے تو جو اپنے خلف سے افضل نہ ہو اس کے خلف سے افضل کیسے ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی یہ تمام جملے لکھنے کے بعد یہ لکھ دیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ اپنی بات بھی تو ان کو لکھنی ہے نا کہ یہ مہدی ہمارا والا ہے شیوں والا نہیں یا یہ وہ روافظ والا نہیں چلیں بھائی ٹھیک ہے وہ مہدی جو بھی ہے وہ آپ کو مبارک ہو آنے دیجئے خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کا